بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی پر میں تنقید نہیں ضمیر کے دروازے پر دستک دینے کی غرض سے بات کر رہا ہوں خدا رہا اپنی آخرت کو شبالو خدا رہا اپنی آقوت کی فکر کرو خدا رہا کسی جاہل اور بدبخت کے کہنے پر ان شخصیات پر انگلی مت اٹھاؤ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کرے میں ابو بکر اپنی چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا عمر تو کیا دے گا یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی ہیں میں پیچھے کیوں رہوں میں بھی چوتھائی نیکیاں اس بندے کو دے دوں گا اتنی باتیں ہو رہی تھیں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین آکے کہتے ہیں انوار السحابہ سے پڑھ رہا ہوں جبریل امین آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں اللہ خوش ہوئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ معبوب اس معایدے کو لکھ لیا جائے کل جب عشر کا میدان سجے گا ترازو لگے گا وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر اپنی عمر سے بیلاث محبت کرتا ہوگا وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر اپنی عمر کے تحفظ کے لیے بولتا ہوگا میں اللہ خود اس معایدے کو اس بندے کے نام آمان میں رکھتا نعرے تکبیر شان صحابہ حلفاء راجدین پاشدار ختم نبوت نعرے تکبیر قاضی مطیع اللہ صاحب میں میں تے او دوں دا بڑے موجچان بڑے موجچان کے انشاءاللہ شانوں سے ابو بکر دی ایک کو نیکی کافی ہے وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جشے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بادہ دم بھی آئے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی عداؤں پہ عاشق اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کمدر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کر رہے والا بشر کی جرافت کا میعار ٹھیرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھیرا وہ چلتا ہوا ایک بابِ حرب تھا وہ سارے کسارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ سی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کہ شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیئے ہیں مگر اس کو رتب خدا نارے تکبیل نارے تکبیل آج پیارے نبی کے پیارے صحابہ آج پیارے نبی کے پیارے صحابہ پانچ نہیں سوہ لاکھ صحابہ نارے تکبیل میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے عقیدے کو ستھرا رکھتا ہوں سائیوان توجہ ہے ہم میری ذمہ داری بنتی ہے جسے جو سیٹ رب نے عطا کی ہو میرا یہ وجدان ہے میرا ایمان ہے رب نے اس سے متعلق پوچھنا ہے آج اگر کوئی کہے میں بڑی ذمہ داری سے جملے ارز کر رہا ہوں میرے جملے سنیے گا میرے جملے سنیے گا خدا رہا آج اگر کوئی کہے کہ وہ صحابہ انہوں نے اقتدار کی غرض سے یہ سارے جتن کیے تو میں اس کے لئے ایک جملہ ارز کروں حضرت اگر آپ سوڑ رہے ہیں تو میں رکھتا ہوں تھک گئے ہو تو بس کر دے سانیے جب 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 حضرت ابو بکر رہلت فرمانے لگے حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہونے لگے ہلکی سی آہٹ آئی ہے ادھر سے بول مہرہ آپ ادھر دیکھنے لگے وہاں سے غلطی سے کوئی آہٹ آئی وہ آپ کے لئے سپیشل آہٹ نہیں کیا ٹھوکر لگی کسی میں بولنا ہوں آپ کے جب حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہونے لگے گبرائے تو نہیں ہاں وزیراعظم کا پیغام ہے گبرانہ نہیں بجلی سات روپے اور مہنگی ہو گئی گبرانہ پٹرول کی نئی زمری آگئی ہے گبرانہ نہیں گبرانہ گبرائے تو نہیں ہو ہاں نہیں لاکھ رو لگنے والا ہے گبرانہ جب میں میں ایک جملے عرض کر رہا ہوں حضرت توجہ ہے آپ کی گبر آگئے پاکستانی قومیل شالہ نہیں گبراتی ابھی تک تو کھڑی ہے بڑے آئے لوٹ لوٹ کے جاتے رہے یہ بجاری کھڑی ہے ساڑے کو دعا تو علاوہ ہو رہے ہیں ساہب آن طب جو ہے اچھا ایک تو وہ موبائل میں لگا ہوئے ہیں اور پھر ساتھ آپ اس کی سکرین پہ لگے وے سبحانہ ایک موبائل تھا دو بندے لگتے لگے آج اگر کوئی کہے بڑی توجہ سے میری وہ بات سنیے گا جو نئے سننے والے آئے ہیں اور جنہیں فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والے جن کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں ان شخصیات کا نام لے کر بڑی توجہ آج اگر کوئی کہے کہ صحابہ اقتدار کی غرض تھی سنیے میں ذمہ داری سے ایک بات ارز کر رہا ہوں جب حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہونے لگے وسال کا وقت تھا بلایا حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر نے بلایا حضرت عثمان اور بلا کے کہا عثمان یہاں بیٹھو لکھو میں اپنے بعد خلافت کے لیے نام تجویز کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان کو بٹھایا لکھو میرے بعد خلیفہ جملہ یہاں تک پہنچا تھا حضرت ابوبکر نیند کی آغوش میں چلے گئے کیونکہ نقاحت تھی کمزوری تھی نیند میں چلے گئے حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا برک یوں تیہ لگایا کتاب رکھی اٹھ کر چلے گئے حضرت ابوبکر بیدار ہوئے بلایا حضرت عثمان کو مجھے سناو کیا لکھا ہے مجھے سناو کیا لکھا حضرت عثمان نے آ کر برک کھول کے سنایا میں نے لکھا ہے آپ کی طرف سے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان اگر تُو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھی بلایا حضرت عمر کو کسے بلا کے کہا ہاں توجہ سے جو نفرتیں پھیلاتے ہیں قوم میں میں ان کے لئے یہ بات ارز کرنا بلایا حضرت عمر کو آپ کا نام لکھا ہے آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لئے حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں جملہ سننے والا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے بتا ہے آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت خلافت کو عمر کی ضرورت ہے میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا خلافت کو عمر دے کے جا رہا اور اگر میرے زوک والے دو بندے بھی مل جائیں تو میرے حددہ اشارہ کافی ہوئے گا زوک آلیا مستے حضرت ابوبکر نے فرمایا میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا خلافت کو عمر خلافت کو عمر دے کے جا رہا اب حضرت ابوبکر آئے وہ پرچی پکڑی ہاتھوں میں صحابہ کی مجلس میں آئے یوں پرچی ہاتھوں میں اور صحابہ اور تابعین سامنے ہیں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پرچی پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے تمہیں منظور ہے یوں پرچی ہاتھوں میں اس پر میں نے جس کا نام لکھا تمہیں منظور ہے اے کونے سے آواز آئی لا نہیں کون ہے دیکھا تو حضرت علی ہے کون چپ رہا بڑا دکھ ہوئے گا تیری میند زائے نہ کرتا چپ رہا دکھ ہوئے گا پیاریا حضرت ابوبکر جو کرتے اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے خلافت کے لیے تجویز یہ کھلے گی تو میرے بعد لیکن اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے اے کونے سے واضح ہی نہیں کون ہے علی علی آپ کو کیا ہوا حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اس ورق پر خلافت کے لیے عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں جب تک جڑے گا سورج اجالانا جائے گا جب تک جڑے گا سورج اجالانا جائے گا فلق پہ نجومِ تاباں کا حالانا جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا دالانا جائے گا اصحاب و آلِ بیتے رسالت کے بین میں قرآن سے روحماں کا حوالانا جائے گا جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکالانا جائے گا باش کرنے ہائے ہائے جزاکو اللہ توجہ ہے دوستو جب جک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر یہ رشتے اسی کرائے یہ انہوں نے آپ کی تین رشتے لکھے رابنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ زور لگانا پڑے گا ماسک سے تاکہ آواز مجھ تک پہنچ دے صاحبان تب جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی یہ اب کاری سلیم صاحب مجھے دس مجھے تائم نہیں نہ دیتے میں کیا کر سکتا ہوں جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکالانا جائے گا ہاں ہے کون زہرہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دخترِ رسول ہے نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دخترِ رسول ہے کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پر اب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نورِ آئین حضرتِ حسن حسین جنہیں امامِ قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں میرے عقیدے کا حسن دیکھو جو کابرین نے ہم تک عقیدہ پہنچا ہے اور میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں میرے عقیدے میں کسی طبقے کے متعلق گستاخی ہے لاکہ دکھاؤ میرا طبقہ کسی کا گستاخ ہو نشان نہیں کرو میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں مجھے دکھاؤ کہ میرے طبقے نے رسول اللہ کی یہ گستاخی کی صحابہ کی یہ گستاخی کی مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ